بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام اس وقت ہم قادیان کی مقدس بستی کے ایک مقدس حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاندان حضرت اقتص مسیح مہود رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بزرگ افراد کے ساتھ ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے دائیں طرف مقرم محترم سید محمود عامد صاحب ناصر پرنسٹ پر جامعہ آحمدیہ تشریف فرما ہے حضرت سید میر محمد عساق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے اور جنہیں حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دمادی کا شرف بھی حاصل ہے آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سابزادی عامد المتین صاحبہ جو حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادی ہیں وہ تشریف فرما ہے اسی گھر میں گھر کے ان حصوں میں آپ کو گھومنے پھرنے کا موقع ملا لیکن گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان مقدس وجودوں کو دیکھنے کا موقع ملا جو یہاں رہتے تھے اور اسی حوالے سے ہم آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان مقدس وجودوں کی یادوں سے ہمیں بھی فیض جاب کریں تو محترم میر صاحب سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے میر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر السلام علیکم حیات صاحب جزاکم اللہ آپ نے یادوں کا ایک کیا کہنا چاہیے کائنات یادوں کی کھول دی ہے یہ گھر وہ ہے جہاں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام آخری چند سال رہے مجھے جہاں تک حضرت مسیح مرزہ بشیر عمد صاحب رضی اللہ انہوں نے بتایا تھا ان کی بات سے میں یہ سمجھا تھا کہ اس مکان میں غالباً حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی رہائش لمبار سا رہی ہے گو دوسرے گھروں میں بھی یہاں حضور اس سارے عددار کے مختلف حصوں میں حضور کی رہائش ہوتی رہی ہے آخری چند سال حضور نے اس گھر میں گزارے ہیں یہ کمرہ شاید آپ کو سامنے نظر آرہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا ہے دالان حضرت عماجان یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت وسیمہ کی آخری عمر میں رہائش تھی اس کے سین میں ہم بیٹھے ہیں میری بچپن کی یادیں اور بہت پیاری یادیں یہ ہیں کہ یہاں جب ہم حاضر ہوتے عماجان کے خدمت میں تو حضرت عماجان یا تو اپنے کمرے میں تشریف فرما ہوتی اور یہ لگتا تھا نور کا جگمک کرتا ہوا ایک سمندر ہے ایک سورج ہے جو یہاں مقیم ہے اور کبھی عماجان حضرت عماجان یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سیند میں سردیوں میں دھوپ میں تشریف فرما ہوتی اور چارپائی بچھوئی ہوتی تھی ایک بعض دفعہ سٹین جس کے اوپر دھوپ سے بچنے کے لیے کپڑا بھی ڈالا ہوتا تھا یہاں تشریف فرما تھیں شاید سینکڑوں دفعہ میں نے حضرت عماجان کو یہاں بیٹھے چلتے پھرتے کام کرتے دیکھا ہے بہت بچونسے میں دی جاتے ہیں لیکن ایک احساس جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ہم داخل ہوتے تھے یہاں دروازے میں سے داخل ہوتے ہی تو نہ صرف احساس ہوتا تھا حالان عماجان دوبان انگیتھی میں ڈال کر کانگ کرتے ہیں کشمیر میں اس میں ڈال کر جلوائے کرتے تھے اس کے خوشبو آ دیتی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف ظاہری مادی خوشبو نہیں تھی ایک روحانی روحانیت کے خوشبو بھی تھی بہت دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کی یہ سعادت بخش ہی ہم آتے تھے بلکہ میں کچھ ارسا یہاں رہتا بھی تھا بی بی آپ کو زیادہ تفصیل سے چھوٹی باتیں جو حضرت عماجان کیا ہوتائیں گی کیونکہ ان کا تو بچپن یہی گزرا بلکہ پیدائش حضرت عماجان کی صلی اللہ محلہ یہاں اس کمرے میں جس میں حضرت عماجان کی رہیش رہی آخری سالوں میں اور جس کو دالان حضرت عماجان کے نام سے آج محصوم کیا جاتا ہے اس ہی کمرے میں ہوئی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت حضرت مصر معاود دعا کے سن چھتیس کار پہ ہے تو بی بی سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کچھ بات سن سکیں جی بی بی آپ کچھ بتائیں سامیر سار نے بتایا ہے کہ آپ کی یاد یں یہاں کس طرح بکری ہوئی ہیں جگ جگ میرا تو عجیب سی کیفیت ہے اس وقت کہ بچپن کا نظارہ اچھلنا کودنا دورنا اممہ جان سردیوں میں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا سردیوں میں اس زگا پلنگ ہوتا تھا اور ایک چار پائی پہ ایک خیس پڑا ہوا ہوتا تھا کہ جس طرف دوپ ہوتی تھی اس روح پہ وہ موڑ لیا جاتا تھا اور یہاں چوکہ بچھا ہوتا تھا پچھ آپ کی بیک کے اوپر یہ دوار اونچی نہیں تھی نیچی تھی اس پہ سیخیں لگی ہوتی تھی تو گرمیوں میں جب اب امی کی طرف باری ہوتی تھی اب باجان کی تو کبھی تو امی کی طرف کھانا کھاتے تھے باجان کبھی یہاں چوکہ پہ بیٹھ کے تو بیک باجان کی ادھر ہوتی تھی دائی اس طرف دائی طرف سیڑی کی طرف امی جان ہوتی تھی سامنے کی طرف امی اور ادھر باجان کے مقابلے پر میں بیٹھی ہوتی تھی اور گرمیوں میں وہاں نیچے دالان جہاں دالان حضرت امی جان لکھا ہو ہے وہاں گرمیوں بیٹھ گول تکیہ وغیرہ چان نہیں کہتے تھے اس وقت فارش وغیرہ کو تو بچھا ہوا ہوتا تھا مجھے ہر قسم کی شرارت میں بہت اچھلتی گھوتی تھی ہر قسم کی شرارت کر رہی ہوتی تھی رحمہ جان نے کبھی مجھے نہیں اپنی زندگی میں یاد کہ مجھے کبھی ہوں بھی کہا ہو بہت شفقت کرتی تھی اور میری سید بہت دبلی پتلی تھی بہت خیال تھا یہ ہمارا سامنے کی طرف بچی خان ہے کیونکہ امی اور مجھے کچھ ایک ہی تھا امی پچی لکھتی تھی کبھی اکثر ملازمہ پوچھتی تھی مجھے کیا پکان تو کبھی 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 امی جان بیٹھ کے خود پنگی چھوٹی چھوٹی چھنکلیا پکایا کرتی تھی مجھے یاد ہے یہاں گھی والیاں آتی تھی خالص اندروں میں گھی نہیں ملتا تھا تو وہ ہاتھ پہ اللہ جان کی طرح پتا لگتا تھا یہاں سی ڈی پہ مجھے گھی ہاتھ کے ہار گھڑوں پہ گرد لپٹے ہوئے ہوتے تھے اور کیا کیا بتاؤں آپ کو یہاں ممہ جان کا بیٹھ کے چار لوانا بھی اپنے پلنگ پر پاس وہاں یاد آگی کسی 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 سامنے سامنے چرخہ وہ سامنے کا جو دار ہے نا اس میں چرخہ پڑا ہوتا جس گرد رسی لپٹی ہوتی اور دودھ بلوتے مکھا نکالنے کے لئے ایک طرح سے خود پکڑی ایک طرح سے مجھے کہا کہ کھینچو تو پھر ہم نے رسی کھینچ کے دونوں نے مل کے تو دہین مکھا نکالا تھا اور اس طرح میری میری صحت کا بہت خیال تھا اممہ جان کھلے جی کے رڑکی کو میں کھلے جی کھاتی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھون کے مجھے دیتی تھی آہستہ پھر کھانی شروع کر دی تو پھر ملازمہ دینے لگ دی تھی مجھے اور ویسے بھی بہت ہوتا تھا میرا تو اچھل کوت ساری اممہ جان کے دیلی سے آتا تھا پتیسے کی طرح لیکن پتیسہ تو سخت ہوتا نا وہ مائی بڑی کے جھاٹے کی طرح ایک چیز ہوتی تھی یہ لڑکی کمزور ہے تو اس کے لئے اور کسی کو نہیں دیتی اجازت تھی کھانے کی مجھے ایک بات مجھے پہلے شاہد ذکر کرنا تک حضرت امیان قرآن شریف ضرور کسی سے سنت تھی اور مجھے اللہ نے یہ حسان کی میرے اوپر کے لمبا عرصہ تک میں کئی مہینے میرے خیال ہے قرآن شریف آکر صبح نواز کے نواز کے بار پڑھا کرتا تھی مجھے کبھی ہلوہ سون دیتی کبھی کھانے کی چیز دیتی اور یہ سعادت شاید اسی کا نتیجے میں ہوئی کہ رووہ میں جب حضرت دمائیان کی وفات ہوئی بیمار لمبی بیماری چلی تھی اور قریبا نیم غنود کی کسی ہم سمجھ تھی کی کی قیفیت ہے وہ بات نہیں کرتی تھی لیکن وفات سے مان پہلے جب یہ حساس ہوا کہ وفات کا وقت قریب ہے حضرت مسلم معاود رضی 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 میں وہاں حضرت تھا اور بھی عزیز تھے حضرت عمائیان نے میں نے جو آخری فکرہ ان کا سنا ہے وہ قرآن پڑھو کہتے ہیں اور فکرہ بات نے کہا تھا لیکن جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ عمائیان کا آخری فکرہ تھا کہ قرآن پڑھو حضرت نواب موارکہ بیضان صاحب نے مسلم عود کو کہا میرے متعلق یہ پڑھتا ہے تو میں پھر قرآن شریف پڑھا صورت غالبا کافہ یا انسوات اس کے حصہ میں نے پڑھا الہ یرجعون تک اب میں نے دیکھا تو سنیاز کا آخری لفظ جو میں نے پڑھا تھا یرجعون ہے اور اس دوران میں میں پھر سمجھا کہ مجھے بند کر دینا چاہیے تو وہاں حضرت مسلم عود کو میں نے سنا کہ آپ یہ قرآن شریف کی آیات بلند آواز پڑھ رہے تھے جس میں توفن توفن مسلم توفن محل عبرار والی جو آیات ہیں وہ حضور پڑھ رہے تھے تو امیان کو قرآن شریف سے بڑی محبت تھی پھر مجھے کہتی قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ کہ صفات باری تعالی چارٹ بنا تھا لکھی ہوئی تھی یہ بھی مجھے پڑھ سنائے کرو تو وہ بھی مجھے پڑھ سنانے کی توفیق ملتے رہی اور لوگوں کو بھی ہماری صحابیادی امت مسید بیگم جو محی الدین صاحب کی بیگم ہے مسلم اللہ کی بیٹی ان کو بھی یہ موقع ملتا رہا ہے اور بھی بعض خواتین کو پڑھنے کا موقع ملتا رہے مجھے بھی کئی ایسے تک رانشی پڑھ سنانے کا موقع ملتا ہے یہاں قادیان میں بھی اور رب میں جا کر اور بات ان بھی یہ چارٹ جو صفارت باری تعالی کا چارٹ ہے اس کا فریم شدہ یہاں ماجان کے کمرے میں جو انگیٹھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا سارا لگا ہوتا تھا مستقل رکھا ہوتا تھا ناظرین خاک صاحب کے ساتھ میرے دوسرے ساتھی محترم رضوان خالی صاحب جو جام عمدی عرب میں استاذ بھی ہیں وہ بھی تشریف رضوان صاحب آپ اس حوالے سے کوئی آپ کے دہن میرے صاحب سے مرس صاحب آپ کادیان جب بھی تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یادیں انگریزی والے کہتے ہیں بعض گھر کرتی ہیں بعض گھر ہونٹ کرتی ہیں کادیان کی یاد ہیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھے اگر یہ ایک ایسا عجیب کیفیت دیدہ ہوتی ہے کہ اس ہمیں نہیں آتی یعنی سادھا سا شہر ہے سادھا سی گلیاں ہیں سادھا سے لوگ ہیں سادھا سے مکان آت ہیں لیکن محبت اور روحانیت کی کوئی تجلی یہاں ہے جو اور جگہ نظر دل نہیں چاہتا جی نہیں چاہتا میرا جانے کا اب بی 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 آپ اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں میرا مجھے یہ اگر تو پابندی نہ ہو وزے کی پھر تو میں یقینی پرانا چاہوں گی ورنہ یہ مجھے جو بندش کا حساس ہے نا اس سے مجھے بہت خوف آتا دل تو بہت لگتا یہ سچی بات ہے بچمن کی گزرے ہوئے دن اور شفقت اور محبت اممہ جان کے ساتھ اممہ جان کا سلوک اس کے ساتھ ہی یہ جو پتہ نہیں شاید براؤڈ اپ وہاں ہوئی ہے تو یہ 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 حساس ہوتا ہے کہ ہم شاید بند گئے نکل نہ سکے جیسے بورڈر پہ آتے ہوئے پرابلم ہوئی ہے اگر یہ کھول جائیں تو کوئی بستہ نہیں آہ رہنے کا بیر سب آپ نے جس طرح ذکر کیا پہلے سورج اور چاند کا ذکر تکیت کچھ ستارے بھی ہیں چاند اور سورج کے صحابہ اکرام جہاں ہے اس میں سے ایک شخصیہ جو میری آنکھوں میں چمکتی ہے وہ حضرت مولی شیر صاحب کی ہے حضرت مولی شیر صاحب کا دفتر کچھ عرصے تک اس جگہ اس امارت میں تھا جو دار الانوار میں تھی جو گیس راوس کلاتے تھی اس کے اندرونی حصے میں رہتے تھے مولی صاحب وہاں جب دفتر پہنچتے تھے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کی بات چل پڑتے ہوں تو وہاں پہنچ سوہ سوہ پہنچ جاتے سارا دن وہاں کام کرتے تھے ہم لوگ سکول چلے جاتے تھے جب سکول سے آتے تھے زہر کی نماز حضرت مولی مغرب کی نماز سے پہلے اتنا وقت کہ جب ہم حضرت مسلم آل نماز پڑھنے کے لئے اور حضور کی مجلس صرفان میں مغرب کے بعد شامل ہونے کے لئے وہاں سے روانہ ہوتے تھے یہاں پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اگر مجلس صرفان ہو تو اس میں آمتہ پہ کھچڑی ہوتی تھے مولی صاحب چند لکمیں کھچڑی کے کھا رہے ہوتے تھے تو ایک آدمی ساڑھا سا دوست تھے چھوٹے سے کھتے مولی صاحب کھا لیا ہاں 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 وہ چھوڑ جائے کھانا انس خدمت اس کے بعد عشاء کی مسجد گرمیوں میں اوپر کی منزل میں مسجد گی ساری مسجد خالی ہے خانم مسجد نے صفے اور دریاں دریاں ہوتی بھی سمیٹ لی ہیں اور مولی صاحب کھڑے ہیں اہاں اہد نصرات پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کسی رات کو جاتے ہوں گے صبح جا کے وہاں تاجبی پڑھتے ہوں گے اپنی گھر جاکہ لیکن صبح داروانوار میں اپنی دفتر موجود ہے پھر حضرت مولی سرورشاہ صاحب کا جہاں حضرت مسلم اہود کسی وزہ تشیف نہ سکیں یا سفر پر گئے ہوں تو مولی صاحب نوار پڑھائے کرتے تھے تو وہ ایک آدمی آیا اسے پوچھا گیا کہ بھائی وہ یہاں جب آیا تو محضرت ساب ڈھروجی گئے تھے وہ ڈھروجی پہنچا تو اسے پوچھا شبہ تھا کہ یہ قادیان ہوکر آیا ہے کہ نہیں تو اسے پوچھا گیا کہ کوئی علامت بتاؤ نو قادیان کی کہ علامت یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ سنے سنائی باتیں ہیں ایک سارے کشویر میں چھ مہینے میں دو جتی نماز پڑتے ہیں وہ ایک آدمی وہ ایک دن میں پڑھا پڑھا ہے اور پھر ہمارے والد صاحب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب بھائی عبدالرمان صاحب قادیانی بھائی کیا کہوں اس وہ تو کہکشان تھی یہاں صداروں کی حضرت مولد عبدالرمان کے بعد بیٹھتے تھے تو دلو شریف وغیرہ دعائیں پڑھ کے اس گھر کی خواہ خواہ مہین تھی گھر کی خواہ خونکر حضرت مسلم عبدالرمان مغرب کے بعد یہاں بیٹھتے تھے اگر نہ ہو حضور تو حضرت مولد شاہد صاحب نے چاریس حدیث حسند بسند سینہ بسینہ چل رہی ہیں وہ مجھے بیٹھ کر یاد کر رہی اس وقت اگر دل دن میں میں نے سیخ لی اور اللہ اللہ صاحب صاحب میں ان کا راوی ہوں صاحب یہ بستی تو بھری ہوئی تھی ان چہروں سے جنہوں نے حضرت مسلم صاحب کو چہرہ دیکھا تھا اور وہ ایک نور کیا چہرینے کرام یہ یادوں کے جروکے کا ایک منظر تھا ابھی ان بزرگوں کے ساتھ بھی ہم دوبارہ گفتگو کریں گے کچھ اور جو بزرگ ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے خاکسار اور خاکسار کے ساتھی رضوان خالی صاحب اور اس طرح کامرامین کامران صاحب اور موسیقی موسیقی